سترہ رمضان تھی خطبہ دیتے دیتے اچانک مولا رک گئے بیٹا حسن بابا کتنے دن گزر گئے رمضان کے فرمایا سترہ دن بیٹا حسین کتنے دن باقی ہیں ماہ مبارک کے فرمایا تیرہ دن روایت کہتی ریش مبارک پر مولا کائنات نے ہاتھ پھیرا اور فرمایا بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب اس کو یہاں سے خضاب کر دیا جائے گا اور اللہ اکبر آتے آتے دوسرے دن ہی اٹھا رہی رمضان تو تھی نا دوسرا دن وہ رات آ گئی روایت کہتی ہے پوری رات مولا کائنات نے عبادت میں گزاری ہے کبھی مسلح پر جاتے تھے کبھی باہر آتے تھے آسمان کو تکتے تھے فرماتے تھے نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے نہ میں نے جھوٹ سنا ہے خدا کی قسم یہ وہی رات ہے یہاں تک کہ سپیدے سہری نمودار ہوئی مولا پھیرائے گواہ رہنا کبھی تُو نے علی کا انتظار نہیں کیا ہے ہمیشہ علی نے تیرا انتظار کیا ہے مولا کائنات مسجد کے لیے روانہ ہوئے بعض تاریخوں میں اے امام حسن علیہ السلام نے حضرت امی کلسوم کو کچھ بتیں دے دی تھی تحفے میں جو وہاں رہتی تھی چلنے لگے ان بتوں نے امام کی ابا کو پکڑ لیا کسی نے ہٹانا چاہا امام نے کہا رہنے دو ابھی تو یہ چیخ رہی ہے نا ابھی تو اس کے پیچھے نوحوں کی آواز آئے گی اللہ اکبر امام آئے مسجد میں یہ ملعون سو رہا تھا حضرت نے جگایا اٹھ نماز کا وقت ہو رہا ہے دو طرح کی روایتیں بعض کہتے ہیں کہ ابھی جماعت نہیں شروع ہوئی تھی بعض روایتیں اور یہ سمجھ میں بھی آتی ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ پہلی رکت کا پہلا سجدہ تھا بعض یہ کہتے ہیں ہاں پہلی رکت کا پہلا سجدہ تھا مگر جماعت کا نہیں تھا نافلہ سب کی پہلی رکت کا پہلا سجدہ تھا سب لوگ اپنی اپنی کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے امام آئے جیسے ہی سجدے سے سر اٹھانے لگے پیچھے سے اس ملعون نے مولا کائنات کے سر اقدس پر ایسی ضرب لگائی کہ روایت کہتی ہے آواز گونجی واللہ لقد تحدمت ارکان الہدا خدا کی قسم ہدایت کا منارہ منہدم ہو گیا وسیع مصطفی قتل کر دئیے گئے علی مرتضی شہید کر دئیے گئے روایت کہتی ہے جبریل کی آواز تھی کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں جبریل کی یہ آواز نہ پہنچی ہو پرانے زمانے میں شہر میں انٹری کا ایک دروازہ ہوتا تھا اور پورے شہر میں دیوار ہوتی تھی جدھر جو ایکزٹ گیٹ ہے ادھری کسی مومن کا گھر ہے ادھر ابن ملجم نے جو ضربت لگائی جب تک پبلک سمجھے سمجھے تب تک یہ مسجد سے نکل گیا دوڑایا تو پبلک نے لیکن ابن ملجم میں اور پبلک کے بیچ ایک ڈسٹنس ہے ادھر دروازہ کوفہ کے قریب کسی مومن کا گھر ہے اچانک اس کی بیوی نے تلوار لی پکڑایا اپنے شوہر یہ لے جا باہر دیکھ کیا کیا بات ہے میرے کان میں اس طرح کی آواز آئی ہے جیسے کوئی کہہ رہا تھا علی قتل ہو گئے تاریخ کہتی ہے وہ نکلا نفس المحموم میں شہی ابباس قومی نے تفصیل سے لکھا اس کو نکلا دیکھا ابن ملجم نکلنا چاہے رہا ہے کہاں جا رہے ہو ذرا کام ہے کہ نماز جماعت ہونے جا رہی ہے اتنا علی کے پیچھے نماز سے زیادہ کونزہ ضروری کام ہے سنو ہم نے سنا ہے علی کو کسی نے قتل کر دیا ہے کہیں تو تو نہیں مار کے بھاگ رہا ہے اب جناب ابباس قومی لکھتے ہیں یہ ملعون کہنے جا رہا تھا نہیں قدرتاً اس کی زبان سے نکل گیا ہاں جیسے اس نے کہا ہاں وہ اس مومن نے تلوار نکال لی لڑنا شروع کیا اس سے اتنا فائدہ یہ ہوا کہ جو پیچھے سے پبلک آ رہی تھی اس نے اتنی دیر روکا کہ پبلک آ گئی اور اس کو گرفتار کر کے لے جایا گیا اب چلیے ادھر آواز گونجی پوفے میں ہر جگہ پہنچی پبلک دول پڑی امام حسن حسین بھی آ گئے نظر پڑی فرماتے ہیں بیٹا پہلے نماز دو رکعت نماز میں کتی دیر لگتی ہے وہ بھی جبکہ باپ اس عالم میں ہو ایک دن روایت کہتی ہے رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے اور اچانک رسول اللہ نے جماعت میں اسپیٹ بڑھا دی خیر نماز ختم ہو گئی بعد میں لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی خاص بات آج بڑی رفتار سر نماز پڑھا دی آپ نے حضرت نے کہا آواز نہیں سو رہے تھے بچہ رو رہا تھا تو اس لیے شاید پیغمبر نے اسپیٹ بڑھائی کہ ہو سکتا اس کی ماں نماز میں شریک ہو جماعت میں اور وہ بچہ بھوکا ہو اس کے لیے پیغمبر نے نماز کی اسپیٹ بڑھا دی جب باپ اس عالم میں پڑھا ہو تو بہت طولانی بہت لمبی نماز ہوگی شریعت اجازت دیتی ہے کتی دیر لگا ہوگا نہیں معلوم کتی دیر دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ بس نا اتنی دیر میں معلوم ہے آپ کو کہ زہر نے کتنی تیز اثر کیا ہے جب نماز تمام ہو گئی اور اب لوگوں نے چاہا کہ مولا کو پکڑا کے گھر لے چلیں فاتح خیبر علی جس کے ہاتھوں پر بتیس ٹن کا دروازہ تھا تاریخ کہتی ہے جب اصحاب نے چاہا مولا کو پکڑا کے لے چلیں علی کا پیر زمین پر ٹک نہیں رہا ہے اب کیا کیا جائے گلیم موٹی چادر کہیے کمبل ٹائپ کوئی چیز لائی گئی مولا کو رکھ دیا گیا اصحاب نے چاروں کونے پکڑ لیے اب یہاں سے ایک سطر ہے جو میں نقل کرنے جا رہا ہوں میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں اتفاق سے یہی بیس رمضان کے آس پاس جو جمعہ پڑھا تھا ایسے ہی میں نے ٹی وی لگایا اس وقت تو وہ جمعہ پڑھا رہے تھے رہبرِ موظم آقاِ خامنائی انہوں نے اس جمعہ کے خطبے میں یہ روایت پڑھی ہے میں نے نہیں پڑھا لیکن میں نے باقاعدہ ٹی وی پر خطبہ لائیف اپنے کان سے ان کو پڑھتے ہوئے سنا کہ جب مولاِ کائنات کو اس چادر پر یا گلیم پر کمبل ٹائپ کسی چیز پر رکھ کے چاروں کونوں کو اٹھا کر کے پبلک لے کے چلنے لگی اچانک امامِ حسن کی چیخ نکل پڑی آپ بتائیے انصاف سے اچانک کسی کے باپ کے ساتھ یہ ہو جائے ابھی جو اپنے پیروں سے چل کے آئے تھے نا چیخ نکل پڑی مولا متوجہ ہوئے کیا ہوا بیٹا حسن سب کا باپ مرتا ہے میرے لال سابر کرو کوئی تم اکیلے تھوڑی ہو تھوڑا سا آگے بڑھے جیسے ہی مسجد سے نکلنے لگے وہ فرماتے ہیں امامِ حسین کی چیخ نکل پڑی مولا پھر متوجہ چپ ہو جاؤ بیٹا حسین صبر کرو میرے لال سب کا باپ مرتا ہے اللہ اکبر امام کو گھر لایا گیا بستر پر لٹا دیا گیا آپ انصاف سے بتائیے جب باپ کو دیکھ کے امامِ حسن کی چیخ نکل پڑی امامِ حسین کی چیخ نکل پڑی تو اس عالم میں باپ کو دیکھ کے بیٹیوں کا کیا حال ہوا ہوگا بیان کی ضرورت ہے پلنے کی ضرورت ہے کہ بابا کو اس حال میں دیکھ کے حضرتِ زینب کا کیا حال ہوا ہوگا جنابِ اممِ کلسوم کا بقیہ بیٹیوں کا کیا حال ہوا ہوگا لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب امام کو گھر میں لاکے لٹایا گیا بیٹیوں نے رونا شروع کیا پتہ نہیں ذہن پہنچا کے نہیں پہنچا امامِ حسن روئے مولا نے کہا چپ ہو جاؤ حسین روئے مولا نے کہا صبر کرو لیکن تاریخ کہتی ہے جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو مولا نے چپ نہیں کرایا بلکہ وہ فرماتے ہیں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ مولا نے بھی بلند آواز سے رونا شروع کیا میں کہوں گا مولا آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں روئیں تو آپ نے ان کا ساتھ دیا ہائے کربلا کا میدار چار برس کی بچی پاپ پر روتی ہے تمہاں چیکھات سیعلم الذین ظلموا ایام قلبيا قلبون انا للہ وانا علوه راجعون